اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری حدیث نمبر 378 حمید طویل نے خبر دی انس بن مالک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ ہجری میں اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے جس سے آپ کی پندلی یا کندھا زخمی ہو گئے اور آپ نے ایک مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی آپ اپنے بالا خانے پر بیٹھ گئے جس کے زینے کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے صحابہ مزاج پرسی کو آئے آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور وہ کھڑے تھے جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ رکو میں جائے تو تم بھی رکو میں جاؤ اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور اگر کھڑے ہو کر تمہیں نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور آپ انتیس دن بعد نیچے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ایک مہینے کے لیے قسم کھائی تھی آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ انتیس دن کا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اناسی عبداللہ بن شداد نے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور حائزہ ہونے کے باوجود میں ان کے سامنے ہوتی اکثر جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھے چھو جاتا انہوں نے کہا کہ آپ خجور کے پتوں سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مسلے پر نماز پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو ایسی انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان کی نانی ملیکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا تیار کر کے کھانے کے لیے بلایا آپ نے کھانے کے بعد فرمایا کہ آؤ تمہیں نماز پڑھا دوں انصرد اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے گھر سے ایک بوریا اٹھایا جو کسرت استعمال سے کالا ہو گیا تھا میں نے اس پر پانی چھڑکا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اسی بوریے پر کھڑے ہوئے اور میں اور ایک یتیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو زمیرہ کے لڑکے زمیرہ آپ کے پیچھے صف بان کر کھڑے ہو گئے اور بوڑھی عورت انس کی نانی ملی کا ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی اور واپس گھر تشریف لے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اکیاسی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ گاہ یعنی چھوٹے مسلے پر نماز پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو بیاسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سو جاتی اور میرے پاؤں آپ کے قبلے میں ہوتے جب آپ سجدہ کرتے تو میرے پاؤں کو آہستہ سے دبا دیتے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور آپ جب کھڑے ہو جاتے تو میں انہیں پھر پھیلا دیتی ان دنوں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو تیرہ سی اور وہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بچھونے پر نماز پڑھتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اور قبلے کے درمیان اس طرح لیٹی ہوتیں جیسے نماز کے لیے جنازہ رکھا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چوراسی عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچھونے پر نماز پڑھتے جس پر آپ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اور قبلے کے درمیان اس بستر پر لیٹی رہتی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو پچھاسی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پھر سخت گرمی کی وجہ سے کوئی کوئی ہم میں سے اپنے کپڑے کا کنارہ سجدے کی جگہ رکھ لیتا سب سے کپڑے کا 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 کپ